میں ہوں ریاض گندل اس وقت ہم جیلم کے نوائی گاؤں آڑا میں موجود ہیں اس علاقے کا اس گاؤں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک زشتہ تین چار روز سے ایک گھر ہے وہاں پر جو ہے وہ پور اسرار طور پر جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے گھر کا جو سامان ہے وہ جل رہا ہے گھر میں جو ہے وہ سخت خوف و حراس ہے علی علاقہ میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے گھر والے جو ہیں وہ بے جاروں متجگار ہو چکے ہیں انہوں نے جو سامان ہے وہ دوسرے گھروں میں منتقل کی ہے وہاں پر بھی ان کے س ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ان کے سامان کو جو ہے وہ آگ لگ رہی ہے تو میرے ساتھ اس وقت اہل خانہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے وہ اس والے سے ان کے کیا مطالبات ہیں چار دن تجھے ساڑھے کار آگے لگے لگی ہے اصلا سارا سامان دوسرے کار شفٹ کیتے ہیں اتھے بھی ساڑھے سامان کی آگے لگنی ہے ساڑھے بچے کار سارا پرشان ہے رات رو ساڑھے کوئی نندر نہیں سب بیڑا مالا جترہ میں یہ گاؤں ہیں سب ساڑھے اتھے ڈفٹی دین لگے جاگنے پر سارا گراں پرشان ہے ملا پرشان ہے کار پرشان ہے کسے بندے کو اس چیز نہ علم ہے وہ ساڑھے آگے مدد کرے جی بالکل جیسا کہ یہ بتا رہے تھے کہ تقریبا چار روز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے سامان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ بہت سخت خوف زدہ ہے اور انہیں اپیل بھی کی ہے کہ اگر کوئی اس والے سے کوئی علم رکھتا ہے تو وہ ان سے رابطہ کرے تاکہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ حال کا ہو سکے تو اس وقت میرے ساتھ ایک اور بزرگ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں جی یہ ہمارے گھر میں تقریبا چار دن سے آگ لگ رہی ہے اور یہ جادو کی وجہ سے لگتی ہے اس کا کوئی اور حال نہیں ہے تو کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے جب ہم نے سامان شفٹ کیا دوسرے گھر میں تو وہاں بھی ان کے گھر میں ہمارے ہی سامان کو آگ لگی ہے اور وہ جل چکا ہے کافی تو ہم سب گھر والے پریشان ہیں ملا والے پریشان ہیں اہلے گاؤں تمام برادری پریشان ہیں ہماری کسی آدمی سے پاکستان کے کسی بھی اہل علم سے یہ ہماری ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے اس کا علم رکھتا ہے اس کا توڑ رکھتا ہے جادو کا تو ہماری آ کر مدد کریں یہ جو بزرگ جیسے کہ آپ سترے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے کیونکہ یہ جو کالا علم ہے شاید اس وجہ سے جو آگ ہے وہ لگ رہی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو آگ لگنے کی وجہات ہیں وہ کیا ہے یہ بھائی مسئلہ یہ ہے یہ ان کے گھر میں چار دن سے آگ لگ رہی ہے یہ ان کے گھر میں کالا علم ہو ہوا ہے یعنی جنات کی وجہ سے یہ آگ لگ رہی ہے اس کا علاج روحانی علاج کیا جائے اور برائے مہربانی بہت شکریہ آپ سن رہے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ روحانی طور باری ہو سکتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو سامان ہے گھر کا جو انہوں نے دوسرے گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہاں بھار بھی ان کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو گھر کا قیمتی سامان ہے وہ بکھرہ بڑھا ہوا ہے سین میں اور قیمتی جو ان کا سامان ہے کمبل ہے ارزائی ہے جو دیگر جو سامان ہے سوفے ہیں ان کو جو ہے وہ آگ لگ رہی ہے تو ہم جس گھر میں موجود ہے جس دوسرے گھر میں انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے بھی جو ہے یہاں بارے ایک جو ان کی ہے سامان اس کو جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی تو جب انہوں نے اپنا سامان دوسرے گھر میں منتقل کیا تو وہاں بار اس وقت ہم ان کے جو دوسرا گھر ہے جو ہم ساگوں میں موجود ہے وہاں بار ہم موجود ہیں جہاں بار جو ہے وہ آگ لگنے کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو چکی ہیں تو یہ جو واقعہ ہے یہ جو خبر ہے یہ پورے جل ہمیں جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی دور سے اس گھر میں جو ہے وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ جو آگ لگنے کا واقعہ ہے یہ ایک پوری سرار طور پر آگ لگنے کا سلسلہ ہے تو گھر کے جو مرد و خواتین ہیں وہ بے جار و مدرگار ہیں انہوں نے دوسرے گھروں میں جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے لیکن وہاں پر بھی وہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے آگ لگنے کا وہ بدستور جاری ہے تو انہوں نے یہ جو اپیل کی ہے کہ اگر کوئی اہل علم کوئی علم رکھتا ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور یہ جو آگ لگنے کا واقعہ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ان کی مدد کرے بہت شکریہ